مدپردیش اور راجستان کے بیچ جل بٹوارے کو لے کر سہمتی بن چکی ہے دونوں راجیوں کے بیچ پانی کے مدے کو لے کر بیس سالوں سے چل رہا بیواد اب سو پوری طرح سلچ چکا ہے اس بات کی جانکاری خود دونوں راجیوں کے مکہ منتری نے دی ہے مدپردیش کے سی ایم مہنیادہ اور راجستان کے سی ایم بجنلال شرما نے دلی میں کیندری جل شکتی منتری سی آر پاٹل سے ملاقات کی تھی جس کے بعد دونوں نے بتائے کہ جل بٹوارے کا معاملہ سلچ چکا ہے جلد ہی ایم او یو سائن ہوگا اور دونوں راجیوں کے لوگوں کے حط میں ہوگا بتا دیں کہ اس سے پہلے بھی دونوں راجیوں کے مکہ منتری کئی بار ملاقات کر چکے ہیں دونوں راجیوں کے بیچ چمبل ندی کے پانی کو لے کر بیواد تھا دیکھئے ہمارا راجستان مدپردیش آپ سب کو بتائے ای آر سی بیٹی ہے ہماری جو بہت بڑی بجنہ ہے دونوں راجز مل کر کے اس کو پورا نیک کا کام کر رہے ہیں آج ہماری کی اندری ہے جل سے سکتے ہیں ہماری جو بیٹی ہماری سی ایر پاٹل صاحب کے ساتھ ہماری سی جنہیں سارے ایسیوں کے ہمارے رول ہوئے اور آگے آنے والے سمیں ہمارا ایم ہوئے ہونے والا ہے اور ہمارا کام بھی بڑھا رہا ہونے والا ہے دونوں راجز مل کر کے کس کام کو آنے پڑھا ہے دیکھیں ماری جوشوشوی بدان مندری سریمان نرین مودی جی کی نیتراتوں میں ندی جوڑو اگیاں بڑے پیمانے پر چل رہا ہے اور یہ خاص کا راجستان اور مدردیس کا تو سانسکرٹی گروپ سے آرتی گروپ سے ساماجی گروپ سے ہمارا لگاؤ دونوں راجز کا ایسا ہے جیسے دونوں راجز ایک ہی ہیں اور اس میں بھی چار چاند تب لگ جاتے جیسے ہمارے یوشوشوی ماننی مکی مندری رجن لال جی ہے مانی سیار پٹیل صاحبے اور میں سویم ہم سب انترس لے رہے ہیں کہ ہمارے اپنے راجز میں بیس سال پرانا ایک ویواد تھا اس ویواد کو دیرے دیرے نہ کہ بلحل کر لیا بلکہ مقام پر لاکر کے بہت جلدی اس کے ریزلٹ آئیں گے اور اس کا دائرہ بھی دیرے دیرے بڑھتا جا راجزتا اور مول روپ سے تھا اس سے کئی گناہ جاڈا سارتھا گروپ میں آ جائے گا مجھے اس بات کا سنتو سے اس ورشوی پیدان مددی کے نیترات میں ہمار پاٹیل صاحب رمانی مجھل علی صاحب رمانی مکی مندری راجزتان ہم سب کسی کوئی نامے لگے جب بہت بڑا آئی جن ہوتا بہت بڑا کام ہوتا ہے کئی بار بیٹھنا پڑتا ہے کئی سارے پیدو کو مکمنا پڑتا ہے اور یہ بیمان کے چلیے گا یہ آنے والا سمائے دونوں راجزوں کے لئے ایک دم عدویتی رہنے والا ہے